بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس وقت پشاور کے بہت بڑے اور خوبصورت وجہ کے سامنے موجود ہے دی اے چے پشاور دیفنس ہاؤسنگ اتوریٹی مین انٹرنس پر ہم موجود ہیں آج ہم آپ کو ویزٹ کرائیں گے ڈی بلوک اے بی سی بلوک کے آپ نے کافی ویزٹ کیے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انشاءاللہ آج ہم آپ کو ڈی پریزم کی ویزٹ کرائیں گے اور ڈی پریزم میں آپ کو ڈیویلیپمنٹ دکھائیں گے موقع پر کتنے گھر شروع ہیں پانچ مللہ کے دس مللہ کے کنال کے اور کتنی ڈیویلیپمنٹ ہو چکی ہے کتنی چیزیں اس میں کلیر ہیں سارے چیزیں آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے سیجا آئیے چلتے ہیں ذرا ان کو ایک نظر مین انٹرنس دکھا دو مین انٹرنس ہے آپ ہوتے ہوئے جائیں گے سیدھا ڈی بلوک کی طرف انٹ پہ جب آپ پہنچیں گے تو رائٹ لیں گے اچھا مین انٹرنس ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ میرے رائٹ سائٹ پر اے بلوک اور لیف سائٹ پر بی بلوک جہاں پہ صرف کنال کے پلوٹ سے اے اور بی دونوں میں صرف کنال کے پلوٹ سے اور یہاں پہ جو ایوریج پرائیس ہے ایک کروڑ اسی لاکھ سے شروع ہوتے ہیں کنال کے پلوٹ سے اور اچھے سے اچھے پلوٹ آپ کو دو کروڑ پچاس لاکھ ساٹھ لگتا ہے آپ کو مل سکتے ہیں نورملی ایوریج اچھا سا پلوٹ آپ کو دو تیس چالیس کے قریب اچھا پلوٹ مل جاتا ہے یا مین انٹرنس سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ یہاں کے عبادی دیکھ سکتے ہیں جو دو چار سالوں میں یہاں پر ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے یا عبادی کے ادبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے گھر بن چکے ہیں تو ماشاءاللہ بہترین سارے نئے گھر اس میں زیادہ سے زیادہ پرانا تین چار سال کا پرانا گھر ہوگا یہ سارے گھر ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بنے ہیں اچھا ہم پاکستان چوک کے قریب ڈی ایچ اے پشاور میں ایک بہت ہی خوبصورت چوٹا سا راؤنڈ آباؤٹ جس کے چاروں طرف اے بی سی بلوک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان چوک کے نام سے یہ مشہور ہے چوٹا سا راؤنڈ آباؤٹ سامنے کی طرف ان کو دکھا دو وہ سی بلوک ہے ذرا زوم کر کے دکھا دو مطلب سامنے کی طرف جو رائٹ کی طرف رائٹ سائٹ تینوں بلوک میں مسجد بن چکے ہیں پارک بن چکے ہیں کمرشل مارکٹ وغیرہ بن چکے ہیں بہترین لگجری لائفٹائل ہے سیکیورٹی کے ادبار سے سیفٹی یہاں پہ ہے انویسمنٹ کے ادبار سے بہترین آپشن ہے اور ریزیڈنشل پرپس کے لیے بہترین آپشن جو ہمارے اورسیس پاکستانی ہے یہاں پہ وہ بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ ان کو لگجری لائفٹائل کے ادبار سے اس حساب سے انشاءاللہ ان کو یہاں پہ ریزیڈنشل کے ادبار سے اگر آپ یہاں پہ رہو گے انشاءاللہ آپ لگجری سٹینڈر پہ رہو گے بنے کا میرے رائٹ سائٹ پر سی بلوک اور ان کو ذرا دکھا دو سی بلوک اور ساتھ ہی لیف سائٹ پہ ابھی چلے جاؤ جس بلوک کی طرف جانا ہے ڈی بلوک ڈی پریزم ڈی پریزم کے نام سے مشہور ہے میرے لیف سائٹ پر یہ سارا ڈی پریزم ہے ان کو ذرا ڈی پریزم دکھا دو یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں مہن بلووٹ سے ہوتے ہوئے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنے گھر بن چکے ہیں ان کی مارکٹ کہاں تک پہنچ گئی مسجد کہاں تک پہنچ گئی رائٹ سائٹ پہ ذرا سا زوم کر کے دکھا دو مسجد وہاں پہ کام شروع ہے ساپ طریقے سے یہ مسجد پہ کام شروع ہے مسجد پارک اور کمرشل انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ساتھ ہوں گے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مسجد پہ کام شروع ہے بہترین اور ساتھ ہی گھر شروع ہے آپ پارک بھی دیکھ سکتے ہیں میں ذرا زوم کر دیتا ہوں اچھا جب آپ مہن بلووٹ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں اچھا مجھے کی بات بتاؤں دیپ ریزم کے ساتھ بھی ہمارا مہن انٹرنس ایک گیٹ ہے ایک آپ ناصر باغ روڈ سے آتے ہیں دوسرا یہ نوڈن بائی پاس جو بن رہا ہے موٹر وے سے لے کر یہاں تک تو یہ آپ نوڈن بائی پاس سے نوڈن بائی پاس سے مہن انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ بن چکا ہے انشاءاللہ انکریب ہی آپریشنل بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ مرلہ کے گرز کتنے گر بن چکے ہیں یہ آپ اندازہ خود لگائے کہ کتنے گروں پر کام شروع ہے میرے خیال سے تو کافی گر ہے بہت ہی کافی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈن بائی پاس مہن انٹرنس ہے اور یہ آپ مہن بلووٹ جو ہے کمرشل کی طرف ماشاءاللہ کجورے خوصورت درخت لگ چکے ہیں انکریب ہی سٹریٹ لائٹ بھی لگ جائیں گے ٹینکی بھی بن چکے ہیں یہ سارا ڈی پریزم ہے ڈی بلوگ انکریب انشاءاللہ بہت سارے چیزوں کی انانسمنٹ ہو جائے گی جی بلوگ کی پوزیشن ہے اور ساتھ ہی اپنا اپ بلوگ کی ڈیویلپمنٹ ہے ای بلوگ کی ڈیویلپمنٹ ہے جی بلوگ میں پوزیشن ہے ایلوکیشن کے حوالے سے یا جتنے ہمارے چار مللہ کے کمرشل ہے ڈیچے پشاول میں اس میں جو بیلوٹنگ ہے انشاءاللہ بہت ہی انکریب انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال کے انڈ پہ ہو جائے گا ڈیچے والوں نے ہمیں تسلیتی تھی کہ ہم کریں گے انشاءاللہ اس طرح اے بی سی بلوگ اور ڈی بلوگ ڈیپریزن ڈیلیبر ہوں میں ہوں جہاں پر کمرشل ہوں گے انشاءاللہ چیزیں اور سامنے کی طرف میں آپ کو مجھے کی بات بتاؤں تو یہ جی بلوگ ہے جہاں پہ جتنی بھی مشیندری نظر آ رہی ہے یہ جی بلوگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خمچورت اور زبردست قسم کا کام شروع ہے آپ جی بلوگ کی طرف اس روڈ سے جائیں گے ہم جی بلوگ کی طرف تو نہیں جانے میں آپ کو صرف اس کا وزٹ کرا دیتا ہوں ڈیپریزم کا میں ڈیپریزم سے ہوتے ہوئے آ رہا ہوں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر بن چکے ہیں یہ ڈیپریزم میں گھر بن چکے ہیں آپ کو تسلیح ہونی چاہیے آپ خان صاحب کی بات یاد رکھیں آپ نے گبرانہ نہیں ہے پانچ ملہ کے گھر کے وزٹ کراتا ہوں یہ سپائنش ڈیزائن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو منواج کرتا ہے پیچھے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں فکر آگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کم اُس کم یہاں 358 کے قریب گر ہیں یہ آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن کا گر بن بنا ہوئا ہے یہ پہلا گر یہ دوسرا گرrichten ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی لفت سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ریخ میرا خالی ہے یہ سارے ایک ہی نقشے پر ہیں یہ تو ننخلصے کافی گھر ہیں دو شاہر نہیں یہ چھے ساتھ آٹھ کے قریب گھر ہیں اور یہ رائے سائٹ پہ بھی ان کو دکھا دو یہ ڈی پریزم میں وہ پانچ ملہ کے گھر ہے جو بنے ہوئے ہیں یا جو بن رہے ہیں ہم آپ کو اپنی غائی پیش کریں گے مشورہ دیں گے جہاں پہ بھی آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے ویزٹ کریں سائٹ پہ جائے چیزیں دیکھیں آپ تاکہ آپ کو تسلیح ہو میں جو چیز لینے جا رہا ہوں وہ کیسی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو چاہے آپ ڈی ایچے پشاور میں کر رہے ہیں حیات آباد میں کر رہے پشاور میں کر رہے اسلام آباد میں کر رہے کراچی میں لاہور میں گوادر میں جہاں پہ بھی آپ انویسمنٹ پہ رہیں آپ چیزیں خود دیکھیں تاکہ آپ کو تسلیح ہو وزٹ پہ آپ کا ٹائم لگے گا دو چار روپے آپ کے پیٹرول خرچ ہوں گے وزٹ ہم آپ کو کرائیں گے آپ ہمارے ساتھ آفس میں ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے آپ کو تسلیح دیں گے آپ خوش ہوں گے آپ کو چیز پسند آئیں بسم اللہ پسند تو بارحال ہم عبداللہ ریل اسٹیٹ کے طرف سے آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں وزٹ کریں چیزیں خود دیکھیں آپ کو آپ سیٹیسفائی ہے مطمئن ہے بسم اللہ بغرنا کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ گر میں پہلی دفعہ دیکھیں سامنے کی طرف مجھے یہ کنفرم نہیں ہے پانچ ملے دسم اللہ مجھے لگ رہے ہیں وہ سامنے کی طرف عبداللہ داؤں کو رکھا بارحال والسلام والسلام اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم